بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں شلجم گوش بنا رہی ہوں ویلیج سٹائل پہ دیسی گھی میں اس کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ایک ٹی سپون پسوہ دنیا ہے لال میچے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ یہ ایک بڑی لائچی ہے اور ایک ٹکڑا دات چینی کا ہے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے میں نے رفلی چاپ کر لیا اس کو اور ٹیماٹر کو بھی میں نے رفلی چاپ کر لیا ایک پاؤ گوش ہے اور ایک پاؤ شلجم ہے تو شلجم تو میں ابھی چھیل کے بعد میں ڈالوں گی ابھی گوش کو میں نے پانی میں رکھ دیا ہے اب اس میں سارے مسالے ڈال کے پریشر ککر کو میں بن کر کے گوش جب آدھا گل جائے گا تو پھر اس کے بعد سے پھر میں اس کو بھون کی اور گی وغیرہ ڈال کے اور شلجم ڈالوں گی اب یہ گوش میں نے اُبالنے کیلئے پانی گرم کیا اب ابھی بس میں نے دو منٹ ہوئے گوش ڈالا ہے اس میں میں یہ پیاس ٹیماٹر اور یہ سارے مسالے جو آپ کے سامنے دکھائے تھے وہ ہی ڈالے ہیں ہس پیزائے کا تھوڑا سو نمک میں ابھی ڈال رہی ہوں اور تھوڑا س پھر میں بعد میں شلجم کے بعد ڈالوں گی ٹھیک ہے اب اس کو میں پریشر ککر بن کر کے اب اپنے حساب سے اپنے پریشر ککر کا وہ رکھیں جب گوش آدھا گل جائے گا تو پھر میں اس کو دیسی گھی ڈال کے بھون لوں گی اب یہ گوش آدھا گل گیا ہے اس کو میں بھون رہی ہوں اس میں میں یہ ایک ٹیبل سپون دیسی گھی ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح بھون کے یہ شلجم ہے یہ بھی میں ساتھ میں ڈال کے اور پھر میں اس کو بھون لوں گی یہ ایک پاو شلجم ہے میں نے چھیل کے دھو کے رکھ لیا ہے ابھی اس میں میں نے دیسی گھی ڈال کے بھون لیا ہے تھوڑا سا میں نے اس پہ پانی ڈالا ہے ابھی یہ شلجم اس میں ڈال کے اور میں اس کو بھون رہی ہوں پھر اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے اور اتنی گریوی آپ رکھیں کہ شلجم بھی گل جائے اور گریوی بھی بن جائے وہ آپ کے حسبے پسند ہے آپ کتنی گریوی رکھنا چاہتے ہیں بغیر گریوی کے اس طرح سے سوخہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو بھون کے اس پہ پانی ڈال دیں ابھی شلجم کو میں نے بھون لیا ہے اور ابھی اس میں پانی ڈال کے پھر اس کا پیشر ککر بن کرتے ہوں اور شلجم گلنے تک میں ڈالاؤں گی اور پھر میں اس پہ اس میں اتنی گریوی رکھوں گی جتنی مجھے ضرورت ہے ٹھیک ہے جی نمک میں نے پہلے تھوڑا سا ڈال دیا ہے بعد میں اس کا میں مکھن یا دیسی گھی کا صرف ایک ٹیبل سپون میں بھگار بھی تیار کروں گی اور پھر اس کے بعد سے میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی یہ شلجم گوش تیار ہو گیا ہے اس میں میں نے اتنی گریوی رکھی ہے اور اس میں ابھی میں بھگار لگا رہا ہوں یہ میں نے اس میں ہری مرچیں دو کٹ کے اور اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے دیسی گھی میں یہ دو مرچیں تھیں اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے اور اب یہ جو اس کا گھی ہے نا یہ میں اس کے اوپر ڈال رہا ہوں آپ ضرور بنائیں یہ دیسی چیزیں ہیں بہت صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں شورو سے بچوں کے اس طرح سے عادت ڈالیں بلکہ تیل کا استعمال بھی تھوڑا سا کم کر کے اس کے بجائے تھوڑا سا دیسی گھی بھی یا مکھن بھی کھانوں میں ڈال دیا کریں بہت ہی شہد بخش چیزیں ہوتی ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں اور اس کے ساتھ میں ابھی ہری مرچیں فرائے کروں گے ہمارے ہاں یہ ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے میں تیل کے ساتھ ضرور تھوڑا سا مکھن یا دیسی گھی استعمال کرتے ہوں اور اس شلجم میں بعض لوگ گھڑ یا چینی بھی ڈالتے ہیں میٹھا کرنے کے لیے بعض لوگ ایجیٹس کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ضرور بنائیں اور میرے چینلز آکا کے پی کے کوکنگ اینڈ بلوگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں یہ جیسی سٹائل کا شلجم گوش ہے اور اس طریقے سے بغیر گوش کے بھی ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں ضرور کمنٹس کریں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ